اسلام علیکم جی ناظرین ڈراما صریف جان سار کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا ٹینشنوں کے وجہ سے بہوش ہو جاتی ہے نوشنوان ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور جب ڈاکٹر آتی ہے تو وہ ڈاکٹر نوشنوان کو مبارک بات دیتی ہے اور پاس کھڑی کشمالہ بھی یہ سن کر حیران پریشان ہو جاتی ہے ڈاکٹر نوشنوان سے کہتی ہے اب آپ نے اپنے بیوی کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے آپ پاپا بننے والے ہیں تو نوشنوان جب یہ سنتا ہے تو اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور گم بھی کیونکہ وہ دعا کے گم میں مبترہ ہوتا ہے دوسری دعا دعا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ڈاکٹر دعا سے کہتی ہے اب آپ نے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اور کشمالہ یہ سنتی ہے تو اس کے ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر دعا کا بچہ آ گیا تو نوشروان تو اس کا گلام بن جائے گا اور کشمالہ تو چاہتی ہے کہ دعا تو اس دنیا سے ہی چلی جائے اور نوشروان واپس میری زندگی میں آ جائے اور دعا نوشروان کی طرف خوشی سے دیکھتی ہے اور نوشروان کے موں پر ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی نوشروان ڈاٹر سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھوں گا دعا نوشروان سے کہتی ہے آپ اتنی بڑی خوش خبری سن کر خوش کیوں نہیں ہوئے حالانکہ اس خوش خبری کا سب کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا دعا نوشروان سے کہتی ہے جب اس خوش خبری کے بارے میں امہ سائن کو اور بابا سائن کو پتا چلے گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے لیکن نوشروان پھر بھی کشمالہ کی باتوں سے پریشان تھا جس نے دعا کے بارے میں کی تھی دوسری طرف تک کشمالہ نفرت کی آگ میں اتنا آگے بڑھ جائے گی وہ دعا کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گی کشمالہ دعا سے کہتی ہے تم اس بچے کو لے کر بہت زیادہ خوش نہ ہونا کیونکہ یہ دنیا میں آئے گا ہی نہیں دعا کشمالہ سے کہتی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے میرے بچے کے بارے میں اتنا گٹی ہے سوچا بھی کیسے ہے کشمالہ کہتی ہے میں جو سوچتی ہوں وہ کرک دکھاتی ہوں یہ سن کر دعا کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں ڈراما سیریل جان سار کے آنے والی اپیسوڈ بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اگر آپ بھی جان سارے ڈرامے کے